اسلام علیکم ہوم پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بطول جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامگرڈ نہر ون ایل پر ٹمبر ماکیا بے لگام ہزاروں درخت چوری انتظامیوں پر سوالیاں نشان اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رزا سرور بھٹی سے جو کہ اس وقت موجود ہیں نہر ون ایل اسلامگرڈ تھانا کے قریب جی رزا سرور بھٹی بتائیے گا ناظرین کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم اس وقت موجود ہیں ون ایل نہر پر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کیکر ہے جو کٹا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر شیشم اور سفیدے کے قیمتی درخت اسی طرح کاڑ کے پھینک دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو راتوں رات غیب کر دیا جاتا ہے اور یہ پوری ون ایل نہر پر تقریباً سینکڑوں درخت غیب ہیں جو یہ محکمہ ملی بگت کے ساتھ یہ ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے کی مالیت کے درخت ہیں جو یہ بیج دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نہر کے دوسری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی سارے درخت کٹے ہوئے ہیں اور یہ نہر کا باندھ بھی کمزور ہوتا ہے اور یہ سرکاری اور قیمتی درخت ہیں جو یہ بیج کر لاکھوں روپے کماتے ہیں اور اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ایک دوسرے درخت کی طرف جو کٹا ہوا ہے اور وہ بہت ہی قیمتی ہے شیشم کا درخت ہے جس کو عام زبان میں ٹالی کہتے ہیں تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت بڑا شیشم کا درخت ہے جس کو عام زبان میں ٹالی کہتے ہیں اور یہ تقریباً بھاری مالیت کا درخت ہے جو یہ محکمہ انہار اور یہ اپنا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے چند افسران کی ملی بھگت سے یہ لوگوں کو بیچ دی جاتے ہیں یا پھر آروں پر جا کر ان کی کٹائی ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کر ان کی کوئی شاخ بھی پرامد نہیں کر سکتا رات و رات یہ غیب ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پوری ون نیل پہ ہزاروں کی تعداد میں درخت کٹے ہوئے ہیں جو کہ بھاری مالیت کے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری درخت اور حکومت پاکستان کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ محکمہ انہار کے خلاف کاروائی کیجئے اور ان کی اپنا انویسٹیگیشن کیجئے کہ یہ درخت کس طرح سے غیب کرتے ہیں اور کہاں پہ یہ لے جا کر بیجتے ہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ راتوں کے تاریکی میں یہ درخت غیب کرتے ہیں جو کہ نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے یہ بہت بڑا مافیا ہے ٹمبر مافیا ان کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے خیزاکو